نمشکار دوستو میں ہوں دینیش کے بورا سواغت ہے آپ کا بندہ سبول میں دوستو آپ ہمارے کارکرم کو پسند کر رہے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ آج جس سبجیکٹ پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ سبجیکٹ ہے سڑکے جب سونی ہو جائے تو سرکار آوارہ ہو جاتی ہے ایکٹری یہ ڈکٹم کچھ ایسے ہے کہ سڑکے جب سونی ہو جائے تو سنسد آوارہ ہو جاتی ہے رام منوحل لوہیہ جی نے یہ بات کہی تھی لوہیہ جی کا یہ لیجنڈری وقت کے ہم نے کئی بار یوز بھی کیا ہے اپنے ٹائٹلز میں بھی یوز کیا ہے لیکن آج کی دیٹ میں سرکار جو ہے پوری کی پوری آوارہ ہو چکی ہے لوہیہ جی کے شبدوں میں یعنی کہ سارا بھارت اب موڈی راجبنش کے نام ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کہہ سکتے ہو کہ اب ایسا لگتا ہے کہ سرکار اور موڈی میں کوئی فرق نہیں رہ گیا ہے جیسے کی وقت دبھارت کی گاڑیاں جیسے کی موڈی جی کہتے ہیں کہ آپ کے گھر گھر میں آ رہی ہیں آپ سے پوچھ رہی ہیں آپ کی سرکار آپ کے گھر پر آ رہی ہے کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں الگ الگ جی لوگ کے اندر وقت دبھارت کی گاڑیاں گھوم رہی ہیں اور یہ سرکاری تنتر پر یہ گاڑیاں گھوم رہی ہیں یہ سرکاری پیسے پر یہ گاڑیاں گھوم رہی ہیں جہاں سرکار کے کرمچاری جہاں پہ ڈسٹک کلیکٹرس اور باقی جو لوگ ہیں وہ ان گاڑیوں کو سنچالت کر رہے ہیں گاؤں مر لے کے جا رہے ہیں لیکن وہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بھارت سرکار آپ کے گھر پر آ رہی ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ موڈی سرکار آپ کے گھر پر آ رہی ہے دوسری بات ان گاڑیوں کے اوپر بھارت سرکار کا ترنگا نہ دکھا کے اس کے اوپر دراصل موڈی جی کا کمل کا پھول ہے جو کہ ان کا پارٹی کا چناہ چنہ ہے اب ایسا لگتا ہے کہ پارٹی میں اور دیش میں کوئی فرق لے رہا گیا ہے جو پارٹی ہے وہی سرکار ہے جو سرکار ہے وہی دیش ہے آپ کہو گے وہ کیسے بھئی دیکھئے جو موڈی ہے وہی سمیدھان ہے جو موڈی ہے وہی بھارت ہے جو بھارت ہے وہی سرکار ہے تو موڈی is equivalent to سرکار جو پارٹی ہے اسی کی سرکار ہے تو موڈی is equivalent to کمل کا پھول کمل کا پھول equivalent to بھارت بھارتی is equivalent to سرکار تو آپ عدود بھارت یا وکسد بھارت کے نام سے اگر گاڑیاں لے کے بھی جاتے ہیں اور اس کے اوپر آپ پارٹی کا چناہ چنہ چنہ اگر وہاں پر لے کے جاتے ہیں اور ایک قسم سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے جہاں پر پیسہ سارا بھارت سرکار دے رہی ہے یعنی کہ جو کھرچہ ہے ہزاروں گاڑیوں کا بھارت میں جو ہر بھارت میں جا رہی ہیں پیسہ بھارت سرکار دے رہی ہے پرچار پارٹی کا ہو رہا ہے کیونکہ پارٹی میں دیش میں فرق نہیں رہا گیا ہے یہ کچھ کچھ ویسا ہی جیسا چین کے اندر ہے چین کے اندر کیا ہو رہا ہے اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے کہ وہاں پر جو پارٹی ہے وہی دیش ہے جو پارٹی ہے یعنی کہ کمیلسٹ پارٹی جو وہاں کی ہے وہی سرکار ہے جو پارٹی ہے وہی شی جن پنگ ہے سب کچھ ایک ہی ہے تو جو سرکار ہے وہ پارٹی ہے جو پارٹی ہے وہی دیش ہے تو سرکار پارٹی اور دیش میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس میں چوتھی ڈائرکشن جوڑ دو یعنی کہ سرکار پارٹی اور دیش چوتھی ڈائرکشن لیڈر کون ہے تو لیڈر وہاں شی جنپنگ ہے تو وہ چوکون بن جاتا ہے یعنی کی پارٹی سرکار دیش شی جنپنگ بھارت میں پارٹی سرکار دیش نردر بودی یہ چار یہ چوکون بن گیا ہے اس چوکون کے چار حصے ہیں جس سے مرجی آپ آپس میں ایکشینج کر لو اس کو یعنی کی پیسے سرکار لگائے گی بیجے پی نہیں لگائے گی پر وہاں پر لشان بیجے پی کر رہے گا تصویر موڈی کے رہے گی بھارت کے نیموں کے حساب سے سمیدان کے حساب سے کوئی بھی سرکار موڈی سرکار نہیں ہے یا منون سنگھ سرکار نہیں ہے آپ لکھ نہیں سکتے وہ بھارت سرکار ہے آپ کے پر جو کھرچے ہو رہے ہیں سارے کے سارے وہ بھارت سرکار کے دوارہ ہو رہے ہیں موڈی کے دوارہ نہیں ہو رہے ہیں لیکن موڈی کہتے کھرچے میں کر رہا ہوں یہ موڈی کی گارنٹی ہے یہ نہیں کہتے کہ بھارت سرکار کی گارنٹی ہے وہ یہ نہیں کہتے لوگوں سے اس دیش کی گارنٹی ہے میری گارنٹی ہے میں 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 آپ کو کھانا دیش نہیں دے رہا ہے میں دے رہا ہوں آپ کو روٹی دیش نہیں دے رہا ہے میں دے رہا ہوں آپ کو روزگار دیش نہیں دے رہا ہے میں دے رہا ہوں آپ کو ادھکار سمیدھان نہیں دے رہا ہے میں دے رہا ہوں تو سڑک جب سونی ہو جائے تو سرکار آبارہ ہو جاتی ہے تو سارا بھارت تو موڈی راجونش کے نام پہ ہے اس میں تو کوئی شکوالی بات رہ نہیں گئی ہے اب بہت سارے باتیں جب ویدھان سبھا کے چناؤ تھے تو نکل کر آئی تھی کہ وصندرہ بہت سٹرانگ ہو گئی ہے شیوراج ماما بہت سٹرانگ ہو گئی ہے رمن سنگھ بہت سٹرانگ ہو گئی ہے یڈو رپا بہت سٹرانگ ہو گئی ہے یہ موڈی کا پتہ کٹ دیں گے پتے تو ان کے کٹ گئے ابھی بھی بہت سارے لوگ یقین کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ موڈی کو نقصان پہنچا دیں گے تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا مجھے کچھ چیزوں کو کنکلوزن میں کہنے کی عادت بھی ہے میں آپ کے سامنے یہ بات کنکلوزن کی روپ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت کی راج نیتی میں یڈو رپا بھسندرہ راجے اور شیوراج ماما کے چپٹر بند ہو چکے ہیں اگر آپ پانی میں اٹھتے ہوئے تھوڑے بہت بلبلوں کے آدھار پر یہ کہہ رہے ہو کہ نیچے کوئی جوالا مکھی سلگ رہا ہے تو کرپیا کر کے اپنی تھنکنگ کو سدھار لیجئے پانی کے بلبلوں کے نیچے جوالا مکھی نہیں ہوتا ہے سرپ پانی ہی ہوتا ہے تو شیوراج ماما کا واسندرہ کا یڈو رپا کے چپٹر ختم ہو چکے ہیں رمن سنگھ کو سپیکر بنا کے اس کو بھی کٹ کر بیا گیا ہے فنش ہو گیا ہے ویجے روپانی بھی ختم ہو چکے ہیں گجرات میں ان کی کوئی ہستی نہیں ہے سارا بھارت موڈی راجونش کے نام پر ہے بھارت کون ہے موڈی ہے بھارت کا پی ایم کون ہے موڈی ہے بھارت کے سبھی راجیوں کے سی ایم کون ہے موڈی ہے بھارت کی انڈسٹری کا سی ای 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 کون ہے موڈی ہے اور تو اور بھارت دیش میں ایک نیا پد آیا ہے آپ کہو گے نیا پد کون سا آیا ہے رام جنم بھومی کے اندر ایک نیا پد آیا ہے وہ نیا پد ہے بھارت کے مکھے پجاری کا Chief Priest of India آپ کہو گے یہ کون سا پوست ہے یہ تو سمیدھان میں لکھا نہیں ہے بہت ساری پوسٹیں ایسی ہیں جو سمیدھان میں اب نہیں لکھی جائیں گی لیکن وہ ہوں گی سمیدھان تو ایک ایسی کتاب بن گیا جس کو اٹھا کے رائی ڈی موڈی جی بار پھینک چکے ہیں بھائی اس رادی تھوڑن آؤٹ کوئی वیلیو نہیں اس کی نیائے پالکہ کو بار پھینک دیا گیا ہے cag کو بار پھینک دیا گیا ہے cc کو بار پھینک دیا گیا ہے ایڈی اور سی بی آئی کو بار پھینک دیا گیا ہے انکم ڈیکس کو بار پھینک دیا گیا ہے انڈین آرمی کا ستیناس کر دیا گیا ہے اگری ویر کے دوارا سب کچھ تو خراب کر دیا ہے ان لوگ نے بچا کیا آپ کے پاس یہ موڈی راجونش ہے ایک چیز ہوتی ہے ڈائنیسٹی موڈی دائنیسٹی پس ایک ہی کمی رہ گئی ڈائنیسٹی کے اندر پریوار واد ہوتا ہے تو موڈی راجونش کے اندر ان کا اُترہ دھکاری کون ہوگا اُترہ دھکاری وہ ہوگا جسے وہ نیوکت کریں گے کس کو نیوکت کریں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا امیشہ ہے یوگی آدھتنات ہے یا کوئی تیسرا ویکتی کیونکہ موڈی جی کو درسل سرپرائز دینے کی عادت ہے بہت سارے لوگ سوچ رہے ہوں گے موڈی جائے گا تو امیشہ بنے گا لیکن موڈی جاتے جاتے کسی ایسے ویکتی کو پردھان منطری بنا کے جا سکتا ہے جس کا کبھی آپ نے نام نہ سنا ہو آپ نے کب موہنی آدھاو کا نام سنا تھا صاحب مدر پردیش کے سی ایم بنا دیا آپ نے کب وشنو سائے کا نام سنا تھا چتیزگڑ کا سی ایم بنا دیا آپ نے کب بھجنلال شرما کا نام سنا تھا رائستان کا سی ایم بنا دیا بس وہی کریں گے آپ کہو گے جب وہ پردھان منطری نہیں رہیں گے تو ان کے پاس تو کمانڈ نہیں رہے گی نا وہ تو چھوڑ کے چلے جائیں گے بھائی یہ وہ ویکتی ہیں جو پردے کے پیچھے سے بھی کٹھ پتری کی طرح لوگوں کو نچا سکتے ہیں لوگ صرف وہ سامنے ہیں پردھان منطری کے پر پر تبھی نہیں ڈرتے یہ بعد میں بھی ڈریں گے کہ بھائی اگر موڈی کا آدیش ہو گیا تو یہ تو ہٹ جائے گا بھیا پوسٹ میں سے بہت کچھ ہو سکتا ہے سڑکے سونی ہو جائے تو سرکار آوارہ ہو جاتی ہے ہو چکی ہے آپ نے جو مہارشترہ میں دیکھا نارویکر صاحب کا فیصلہ وہ وہی فیصلہ ہے جو چندرچوڑ صاحب نے کچھ مہینے پہلے سپریم کورٹ میں دے دیا تھا کہ ہم فیصلہ نہیں کریں گے ہم ان کو آیوگ نہیں ٹھہرائیں گے نارویکر صاحب آیوگ ٹھہرائیں گے فیصلہ تو سپریم کورٹ کو دینا تھا سپریم کورٹ نے کہا نارویکر تم نہیں فیصلہ تم دے دو بھئی ہم دراصل کیا ہے کہ ایک سات ججوں کی نئی بینچ بنا دیتے ہیں ڈس کوالیفیکیشن پہ وہ فیصلے دیا کریں گے تو ابھی تو فیصلہ دینا نہیں ہے ہماری مجبوری ہے کیونکہ اس سپریم کورٹ کے ادھکتر جو بڑی بینچز ہیں ان کے جتنے فیصلے آتے ہیں رام جنم ہو پیگاسس ہو رافیل ہو ڈلی ادھیہ دیش ہو مہارشترہ کائیے ہو یا اس کے لبے ایکٹورل بانڈز ہو ایکشلی فیصلے وہی لکھے جاتے ہیں جو موڈی چاہتا ہے اس کے علاوہ دوسرا فیصلہ ہو نہیں سکتا اور نارویکر صاحب نے وہی فیصلہ پڑھا ہے جو شاید ڈلی سے لکھ کر آیا ہے کہ تم کو صرف پڑھنا ہے تمہارا اس کے اندر کیا لکھ ہے کچھ بولنا نہیں ہے اور تم کو دراصل ادھو کو بتا دینا ہے کہ تیری جگہ کیا بھارت کی راج نیتی تیری حیثیت کیا ہے وہ بتا دیا ہے نارویکر صاحب نے بتا دیا نارویکر صاحب نے کر دیتے تو اچھا ہوتا وہ کام پورا ہو جاتا تھا کہ ادھو اور عادرت تھاکرے جو بچے دو تیر میمبر ہیں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے انہی کو ڈسکوالیفائی کر دیتے کہ ان کو تھوڑی ڈسکوالیفائی کر رہا ہے ان کو ڈسکوالیفائی کر رہا ہے کہ وہی ایک چیز رہ لیتی کیونکہ اپنی کمیٹمنٹ اپنی لائلٹی کہ میں آپ کا پرچکٹ کیا کہتے ہیں کہ obedient servant بس یہی لکھنا باقی ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایک کام رہ گیا تھا ان کا کہ اودھو اور عادرت کو ایکسپیل کر دیتے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیتے بس وہی رہ گیا تھا باقی تو فیصلہ وہی جو پڑھا ہے انہوں نے جو آنا تھا اس فیصلے کی کڑیاں تو پہلے چندرچوڑ صاحب لکھ چکے تھے نیا تو کچھ تھا نہیں اس کے اندر تو بھارت میں جو فیصلے ہوں گے بھارت میں جو ایکشنز ہوں گے بھارت میں جو کاروائیاں ہوں گی جو وقصد بھارت بنے گا وہ تو وہی بنے گا جو موڈی جی چاہیں گے اب 2047 کی روٹی آج کھائیے بیٹھ کے تھالی میں روٹی آئی گی تھا آپ سوچئے 2047 میں وقصد بھارت کی روٹی کھا رہا ہوں موڈی جی نے کہا تھا کرج لو اور گھی پیو باقی آپ کی مرضی ہے باقی فیلال تو موڈی جی کی چل رہی ہے اور آپ جو مرضی ٹرائی کر لو ایک بات اور کہہ دیتا ہوں جاتے جاتے ہیں کہ چناؤ تو ای وی ایم کے سہارے سرکار جیتی جائے گی صاحب کانگریس میں تو اتنی حمد ہے نہیں کہ کھلے آپ آکے ای وی ایم کے خلاف بول لے یا سڑکو پہ اتر جائے کانگریس اس سمیں ایک بہت ہی نکمی قسم کی پارٹی کے روپ میں شیپ لے رہی ہے جو صرف اپنی کھیاتی دیکھ رہی ہے اس کو دیش کی چنتہ نہیں ہے یہ سڑکو پہ آنے کو تیار نہیں ہے بولنے کو تیار نہیں ہے اور جو ان کے بڑھے لوگ ہیں وہ راج سبا کی سیٹ ڈھونتے ہیں چھ سال کا بندوبست ہو جائے بنگلہ گاڑی مل جائے کچھ یار ہوای جاج میں آنے جانے کو فری مل جائے اور کیا چاہیے بجلی پانی فری مل جائے گی وہ کانگریس ہے سہباج کی باقی اللہ مالک ہے اس دیش کا پھر وہی کہوں گا سڑکے جب سونی ہو جائے سرکار آوارا ہو جاتی ہے سارا بھارت موڈی راجوانش کے نام مبارک کو آپ کو صاحب فیصلے وہی جو موڈی چاہیں دھنیواد آپ سب کا نیوز لانچر کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھی دینشکی ورہا نیوز ٹائم چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ویویدتہ بھرے کارکم آپ تک پہنچ پائیں بہت بہت دھنیواد